بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کے احکامات تو سادر فرما دیا گئے لیکن حکام اعلیٰ تھوڑی توجہ اس جانب کی ملتان کی سینکڑو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی انسپیکشن کے لیے صرف ایک گاڑی اور ایک کرین موجود ہیں دیپوٹیشن پر موجود تیز لکنی پولیس سستہ بھی دو سال قبل واپس چلا گیا ملتان ترکیاتی ادارے کو غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف کارروائی کے احکامات تو جاری کر دی گئے لیکن ایم ڈی اے میں صورتحار بلکل ہی مختلف ہے انفورسمنٹ سیل کو ایم ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ملتان ترکیاتی ادارے کی انفورسمنٹ سیل کے پاس غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف کارروائی کے لیے صرف دو ہزار موڈل کی ایک گاڑی اور ایک کرین موجود ہے انفورسمنٹ سیل میں سے چار بیلدار چار سٹاف میمبرز اور ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر انفورسمنٹ آفیسر موجود ہے ایم ڈی اے کے پاس ڈیپٹیشن پر موجود تیس رکنے پولیس دستہ بھی دو سار پہلے واپس چلا گیا جبکہ دوسری جانب ہاؤسنگ سکیموں کو منیٹر کرنے کے لیے اربن پلاننگ کے بعد صرف ایک گاڑی موجود ہے جن کے ذمہ شہر بھر کے چار سو سے زائد ہاؤسنگ سکیمز اور لینڈ سب ڈیویزنز کو منیٹر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات یہی پر خط نہیں ہوئی ہاؤسنگ سکیمز کی منظوری کے لیے ایم ڈی اے میں ڈی جی ایم ڈی اے اور ایڈیشنل ڈی جی ایم ڈی اے کی سیڈ بھی خالی ہے تو دوسری جانب چولستان کے کسی باسی کو پیاسے نہیں مرنے دیں گے چولستان ترکیاتی ادارے کے ایم ڈی کی روحی سے گفتگو بولے چار سو پچاس کلو میٹر طویل وارٹر سپلائی لائنس کو چوبیس گھنٹے چلا رہے ہیں چولستان ہی لوگ وارٹر ایریا سے واپس نقل مقانی کر رہے ہیں ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہر سال اس سیزن میں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم روح سال بارشوں کی کمی کے باعث پانی کی 65 فیصل سے زائد توبے خوشک ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ خوشک سالی کے پیش نظر ساڑھے چار سو کلو میٹر طویل وارٹر سپلائی لائنس کو چوبیس گھنٹے چلایا جا رہا ہے تاہم پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے ساڑھے چار سو کلو میٹر پہ ہماری پانی کی لائنس ہیں جس میں 24 آور ہم پانی سپلائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ پانی کی لائنوں کے قریب آپ آ جائیں وسیم انور خان کا مزید کہنا تھا کہ چولستانی لوگوں کو پیغام کیا گیا ہے کہ وہ وارٹر سپلائی لائنس کے قریب آ کر آباد ہوں جہاں انہیں اور ان کے موویشیوں کو پانی فراہم ہو سکے کیمرمین سکلین شاہ کے ساتھ اترلا شاری بہاول پور بولیٹن میں آکے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر اولیہ کے پولیس ٹیشن کو ملیں گی اب اپنی امار سے میکمہ بلڈنگ کا فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ جلیل آباد پولیس ٹیشن کے لیے ملین جاری کیے جائیں گے پولیس ٹیشن جلیل آباد کی امارت کی تعمیر کے لیے اٹھارہ اشاریہ نو آٹھ چار ملین روپے جاری کیے جائیں گے تھانے کی امارت کی تعمیر کے لیے بارہ اشاریہ پانچ ملین پہلے ہی خرچ ہو چکے پولیس ٹیشن جلال پور پیر والا صدر کی امارت کی تعمیر کے جاری منصوبے کے لیے پچیس ملین روپے جاری کیے جائیں گے جس کے لیے دس ملین روپے پہلے ہی خرچ کیے جا چکے پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پوسٹ شیر شاکھی تعمیر کے لیے دس ملین روپے جاری ہوں گے اس کے لیے تین ملین روپے پہلے ہی جاری کیے جا چکے یہ امارت دوہزار چودہ کے سلاب کے باعث کر چکی تھی جلال فردیب والا میں فائرنگ رینج کی تعمیر کے جاری منصوبے کے لیے بھی چوبیس ملین روپے جاری کیے جائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے کرپشن کی ملتان میٹرو بس کرپشن کیس کی تحقیقات جاری ہیں مزید گرفتار ہونے والے تین افراد پر کروڑوں روپے کی غیر قانونی ادائیوں کا الزام ہے ایم ڈی اے لینڈ ایکوزیشن کے قانون گو گلزار حسین پٹواری ریاض اور تعمیراتی کمپنی کے چیف ریزیڈنٹ انٹینئر فرحان حیدر شامل نیب ملتان جرائے کے مطابق ایم ڈی اے لینڈ ایکوزیشن کے قانون گو گلزار حسین پر پانچ کروڑ اسی لاکھ کی غیر قانونی ادائیوں کا الزام ہے جبکہ گلزار حسین نے میٹرو منصوبے میں شامل نہ ہونے والی اٹھارہ مرنے ارازی کی دو کروڑ تریپن لاکھ کی بوگر صدایگی بھی کر دی گرفتار دوسرے ملزم پٹواری ریاض کو ایک کروڑ اسی لاکھ کی غیر قانونی ریپورٹ تیار کرنے کے الزامات کا سامنا ہے تامیراتی کمپنی کے چیف ریزیجنٹ انجینئر فرحان حیدر پر بہتر کروڑ کی کروڑ کی کروڑ کا الزام ہے فرحان حیدر نے مارکٹ ریٹ کی بجائے خود ساختہ ریٹ کی ریپورٹ پر حکومت سے رقم وصول کی تینوں ملزم جسمانی ریمانٹ پر نیب کی تحویل میں ہیں ان سے مزید تحقیقات بھی جاری ہیں نیب حکام نے میٹرو منصوبے کے سابق پروجیکٹ ڈیریکٹر کی نشان دہی پر تینوں ملزموں کو انیس اکتوبر کو گرفتار کیا تھا نشتر حسپتال ملتان میں کرفشن کیا جب کہانی اٹھارہ ملازمین نے سرکاری کوارٹرز کو قرائے پر دے دیا ایم ایس ڈاکٹر حفیظ نے تمام تر صورتحال کا نوٹس لے لیا نشتر حسپتال کے سرکاری ملازمین کی جانب سے سرکاری الارٹمنٹ کا غیر قانونی استعمال جاری ہے اس حوالے سے اٹھارہ ملازمین کی ریپورٹ ایم ایس نشتر حسپتال ڈاکٹر عبدالحفیظ کو پیش کر دی گئی ڈاکٹر عبدالحفیظ نے ملازمین کو وضاحتی نوٹسز جاری کیے ہیں نوٹسز کے ذریعے سات روز میں تمام ملازمین سے جواب طلب کیا گیا جواب غیر تسلی بخش ہونے کے تحت پیڈیا ایک کے تحت کاروائی اور الارٹمنٹ منصوب کر دی جائے گی خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ پاسپورٹ آفیس کے باہر ٹاؤٹ مافیا کسی صورت برداشت نہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاسپورٹ آفیس کے باہر ٹاؤٹ مافیا اور ایجنٹس کی موجودگی کا کمیشنر بہاولپور نیر اکبال نے نوٹس لے لیا ویب کے اس سلسلہ میں ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی پنجاب بھر کے کمیشنرز کو اس حوالے سے ایکشن لینے کے لیے خط لکھ دیا تھا کمیشنر نیر اکبال نے رہیم یارخان بہاولپور اور بہاولنگر کے ڈپٹی کمیشنرز کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ تینوں ازلہ کے ڈپٹی کمیشنرز اس حوالے سے اقدامات کریں ڈپٹی کمیشنرز کو غیر قانونی ایجنٹس اور ٹاؤٹ مافیا کے خلاف ایکشن لینے کو بھی کہا گیا ہے تو دوسری جانی پنجاب اگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے صوبے بھر میں پچاس موڈل مارکٹ بنا دی پنجاب اگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے رہیم یارخان فروٹ ان ویسٹیبل مارکٹ اور خانپور غلامنڈی کو موڈل مارکٹ بنا دیا ہے موڈل مارکٹ بنانے کا مراسلہ سپیشل سیکرٹری پنجاب اگری کلچر نے جاری کیا ہے مارکٹ میں آٹھ اصولوں کے نافذ کرنے کا کہا گیا ہے جس میں صفائی، انٹی ڈینگی، فروٹ فلیک کا خاتمہ، شجرکاری، تجاوزات کا خاتمہ، خراب اشیاء کے فروغ کو روکنا، اشیاء کی شفاف نیلامی سامان کی آمد اور ترسیل کا ریکارڈ، سرکاری باجبات کی وصولی، ریٹ لیسٹ، پارکنگ کی نیلامی شامل ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پہلی تین روزہ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی اور اپلیکیشن کانفرنس منقع کی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں محسنو الملک کانفرنس کی اشتراک میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان، پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان، پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس گروپ، جامل اسلامیہ بہاولپور اور سر صادق اسوسیشن فور کمپیوٹنگ شامل ہیں کانفرنس میں شرکا نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلامی ایڈوکی بہاولپور میں گزشتہ چار برسوں میں ہونے والی یہ سولوی بین الاقوامی کانفرنس ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بنی نو انسان کا مجھتر کا برسہ ہے پاکستانی ماہری نے کانفرنس میں خطاب میں کہا کہ اگر ہماری تحقیق میاری ہوگی تو دنیا خود با خود ہماری جانب راگب ہوگی آج مسنوی ذہانت بائیو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی جدت اور ترقی کی نئی منجلوں کو چھو رہی ہے تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں ناربین ینان اور پاکستان کے مختلف جامعات سے آئے ایک سو تیس مندوبین شرکت کر رہی ہیں جن سے اسلامیہ انیورسٹی کے طلبہ بھی برپور مستفید ہو رہے ہیں کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ مسنو الملک بہاولپور یہاں آپ کو بہاول اگر سے اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ڈہرہ والا میں کنال رست ہاؤس کے نصے خوفناک چمکادروں کے دیڑے ہیں خونی چمکادروں کے خوف سے شہریوں نے شام کے بعد نہر روڈ سے گزرنا ہی چھوٹ دیا ہے شام جھلتے ہی خوفناک بڑی بڑی چمکادریں حرکت میں آ جاتی ہیں سوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں قاسم شیک سے جی قاسم اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل یہ ڈارہ والا کا علاقہ ہے اور یہاں پر انتہائی خوفناک بڑی بڑی چمکادریں ہیں انہوں نے درختوں پر دیڑے ڈالے ہوئے اور جو ہی شام ہوتی ہے تو یہ درختوں سے اڑ کر شہریوں کو وہاں سے گزرتے ان کا جو ان پر پڑتی ہیں ان پر کئی دفعہ حملہ کر چکے ہیں اور یہ سائز میں انتہائی خوفناک ہیں بڑی بڑی ہیں تو اس ساری صورتحال پر جو ریسٹ آوس ہے وہاں کی جو نہر وہاں پر لوگ سیر کرنے کیلئے بھی آتے تھے تو ان خوفناک چمکادروں کی وجہ سے شہریوں نے سیر کرنا بھی چھوڑ دیا اور یہ سلاکے سے بزرنا بھی چھوڑ دیا یہ جو ہے ڈارہ والا کا علاقہ ہے ریسٹ آوس کے نزدیک نہر ہے یہاں پر جو انتہائی قدیمی درخت ہے اور ان درختوں پر جو ہے ان بڑی بڑی چمکادروں جو پر خوفناک قسم کے انہوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے اور جو ہی شام ہوتی ہے سارا دن جو ہی درختوں میں رہتی ہے جو ہی شام ہوتی ہے تو یہ بڑی بڑی چمکادریں جو ہے یہ بقاعدہ جو ہے وہاں سے گزرنے والوں پر حملہ کرتی ہے ان پر جو وہ چھپڑ دی ہیں جس کی وجہ سے خوف جو ہے یہاں پر پھیلا ہوا ہے اور یہ محکمہ نیہ کے ایک ملازم نے جو حیمت اور باظری کا مظاہرہ کرتا ہے ان تین جو جو مقابلہ ہیں بہت شکریہ کاسن شیخ ہمیں اپدیش کرنے کے لیے کلین این گرین پنجاب مہم کے تحت ملتان کی زلے انتظامیہ کے جانے سے تجاوزات کے خلاف گول باغ پر اپریشن کیا گیا ہے ملتان کی زلے انتظامیہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف باقاعدہ اپریشن کا آواز کیا ہوا ہے جس کے تحت گلگش کالونی کی گول باغ مارکیٹ میں سرکاری اراضی پر غیر کالونی طور پر تعمیر کی گئی اٹھالیس دکانوں اور امارات کو مصمار کر دیا گیا کمیشنر ملتان عمران سکندر بلوج کا کہنا تھا کہ پچیس سالوں سے قابض لوگوں سے سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی ہے یہ گرمنٹ پروپٹی نہیں ہے یہ پبلک پروپٹی ہے یہ عوام کے لیے ہے آپ کے لیے راستہ ہے آپ کے بچوں کے لیے پارک ہے بڑے آپریشن میں کسی بھی مضاحمت سے بچنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے آپریشن کے دوران پولیس بھی موجود رہی آپریشن کی قیادت ایڈیشنل ڈپنی کمیشنر ریونیو ڈاکٹر امیر نواز اور اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی کازی منصور نے کی جبکہ ڈپٹی کمیشنر ملتان مدصر ریاض ملک نے بھی موقع کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا سے ساٹھ کروڑ سے زائد مالیت کی ارازی واگزار کروائی گئی ہے دوسری جانب تاجینوں کا کہنا تھا کہ ہم غریب لوگوں کا یہاں سے روزگار وابستہ ہے حکومت نے کوئی متبادل انتظام کیے بغیر ہمیں روزگار سے محروم کر دیا ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر گوہر ایمان کے ساتھ علی ریاض ملتان کچھ بات کریں تجاوزات مافیا کی تجنوبی پنجاب میں جلعین تظامیہ قبضہ مافیا سے کچھ سرکاری ارازی واگزار کرانے کے لیے سرگرم ہے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں رحیمیر خان شہر کے این وست میں بکلز کالونی کے سامنے گرینڈ آپریشن کے دوران ریلوے کی ارازی واگزار قبضہ مافیا نے ارازی پر جانوروں کے بہانے تعمیر کیے ہوئے تھے کبار خانے کھول رکھے تھے آپریشن میں ریلوے حکام اور ریلوے پالیس نے حصہ لیا اچھ شریف میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن آپریشن چوک اباسیا روڈ سرکولر روڈ احمد پور شرکیہ روڈ خیرپور ڈاہا روڈ پر کیا گیا متعدد دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے جرمانے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کرنے پر کئی دکانداروں رہڑی بانوں اور رکشے والوں کی دوڑیں لگ گئیں مظافرگرد تجاوزات کے خلاف آپریشن میں صاحب کا ایم اینے جمشید دستی رکاوٹ بن گئے بہار کالونی میں احتجاج کر کے آپریشن کو رکوا دیا مظافرگرد میں زلائی انتظامیہ کا تجاوزات کے خاک میں کے خلاف آپریشن کو مؤثر بنانے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ سیل بنانے کا فیصلہ ڈی سی کیسر سلیم کا کہنا ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ میں ای سی کی سربراہی میں خصوصی ٹیمیر تشکیل دی جائیں گی تو دوسری جانی مظافرگرد میں تجاوزات کے خلاف زلائی انتظامیہ کا اپریشن علاقہ مکینوں کا انتظامیہ اور حکومت کے خلاف شدید احتجاج آمیر ڈوگر کی یہ ریپورٹ بلال نگر اور بہاری کالونی میں جاری احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنمہ اور ممبر زلہ کانسل گلسن سلطانہ نے اپنی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی علاقہ مکینوں سے اظہار یک جہتی کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ حکومت غریبوں پر ظلم کر رہی ہے وہ مزید پاکستان تحریک انصاف میں نہیں رہ سکتی نہ ہی اس طرح کے اقدامات کو سپورٹ کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے امینے مہر ارشاد احمد سیال نے بھی بلال نگر کا دورہ کیا اور علاقہ مکینوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دھانی کرائی اس موقع پر پی پی امینے نے کہا کہ وزیراعظم سے اپنی پالیسی پر نظر سانی کی درخواست کرتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب آمد کا سہولت فراہم کی ہے زلید بزامیہ کی طرف سے مزفرگڑ شہر میں دوبارہ آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ فورسٹ لینڈ اور بلال لگر میں گرینڈ آپریشن کیا جائے گا تاہم علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کو روکا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیر کیا جائے گا کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ عامر ڈوگر مزفرگڑ ملتان کی انتظامیہ شہر اولیہ کا حسن واپس لانے میں ناکام ہو گئی لوہا مارکٹ میں آپریشن کے بعد بھی تجاوزات کی بھرمار ہے ملتان میں تجاوزات مافیا بے لگام ایک طرف بیچ سڑک کام کرتے یہ دکاندار تو دوسری جانے بچ بچا کر چلتی امدرفت ہے بے حال جس سے نہ صرف عام رہگیر ہے پریشان بلکہ تاجر برادری بھی ہے کافی حیران تاجروں کا کہنا ہے تجاوزات مافیا چاہتا ہی نہیں کہ شہر اولیہ کا حسن واپس لائے جائے ان کو بس اپنے روزگار سے ہے خواہ اس کے لئے غیر قانونی اقدام ہی کیوں نہ کرنا پڑے ان کا کہنا تھا تجاوزات سے چھتکارہ ملنا چاہیے اس کے لئے ہم انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں انتظامیہ سے ہم گجارش یہ کہتے ہیں کہ برپور اپریشن ہو اس میں جو روڈ مین کھولا رہے ہم تجاوزات کے ساتھ ہر طرح کھڑنے کے لئے تیار ہیں برین اینڈ کلین پنجاب مہم کے تحت شہر ملتان کا حسن واپس لانے کے لئے انتظامیہ 23 دن سے ایکٹیو ہے مگر فالو اپ نہ ہونے کے باعث اپریشن کے بعد تجاوزات دوبارہ قائم ہو جاتی ہیں کیامرامین رزوان کے ساتھ اکبال سادیک ملتان میہ والی کی یونین کانسل تھمے والی کے علاقے نواز شہر کے رہائش جہاں دنیا کے کئی ممالک میں لوگ آسمان پر رہائش پذیر ہونے کے در پہ ہیں وہیں پاکستانی وزیراعظم کے حلقہ انتخاب کے علاقہ نواز شہر کے رہائشوں کو زمین پر صاف پانی بھی میسر نہیں ہے لوگ طلاب میں جمع شدہ بارشی پانی پینے پر مجبور ہیں جس طلاب سے انسان پانی پیتے ہیں اسی سے جانور بھی پانی پیتے ہیں اس بارے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وہ جدید دور میں بھی پانی جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں ہم یہی پانی پی رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جوہر کا گندے طلاب کا یہ وہ طلاب ہے جس میں کتے بھی پیتے ہیں مجوشی بھی پیتے ہیں اور ہر قسم کے جانور پیتے ہیں یہ جوہر کا پانی ہم پی رہے ہیں اس دور میں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی چار سو سے پانچ سو فٹ گہرائی پر ہے وارٹر پمپ لگانا ناممکن کام ہے ایک وارٹر پمپر لاکھوں روپے لاغت آتی ہے لبکہ بارشی طلاب سے پانی پینے کے باعث لوگ متعدد بیماریوں کا اشکار ہو رہی ہیں اس جدید دور میں بھی ہم گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں ہمارا عمران خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی صاف پانی مہوریہ کی جائے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی ایک صحت مند زندگی گزار سکیں بارشی طلاب سے بچے پانی کو صاف کیے بنا پی لیتے ہیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر وزیراعظم کے حلقہ کا یہ حال ہے تو دیگر علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی کیمروین شراز اقبال کے ساتھ اخترم اجاز میاں والی اور اب کچھ بات کریں گے سہت دشمنوں کی تو پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے مولتان میں جالی میرچ یونٹیں غیر قانونی زبخان ہیں اور چربی سے تیل نکالنے والے یونٹ سیل کر دیا گئے مسیح تفصیلات اس رپورٹ میں دو ہزار کلو سے زائد جاری سوس برامت کیے گئے دیجے فوڈ آتھارٹی کے مطابق احمد آباد میٹرو سٹیشن کے قریب غیر قانونی مذبخ خانہ سیل کر دیا گیا کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا کہنا ہے کہ میٹ سیفٹی ٹیم نے پندرہ سو کلو مزرے صحت گوشت برامت کر کے تلف کر دیا ناکس گوشت بیمار اور لاغر جانبروں کو زبا کر کے جاری مہرے لگا کر تیار کیا جاتا تھا دیجے فوڈ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ چودہ نمبر چونگی پر شیخ آمیر سلوٹر ہاؤس اینڈ فیٹ رینڈرنگ یونٹ کو سیل کیا گیا باقیات سے نکلا پچاس ڈرم تیل بھاری مگدائے میں چربی برامت کر کے تلف کر دی گئی کیپٹن ریٹائر محمد عثمان نے بتایا کہ اتا چلی ملی سوس پرڈکشن یونٹ کو سیل کیا گیا دو ہزار کلو سے زائد جاری سوسز برامت کر کے تلف کر دی گئی ان کا کہنا ہے کہ ملاوٹ کا کاروبار کرنے والے خود کو بدلیں پنجاب میں ان کی کوئی جگہ نہیں تو دوسری جانب ڈیجی خان میں محکمہ محولیات کا دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تفصیلات اس رپورٹ میں محکمہ محولیات کی جانب سے یکم اکتوبر سے انٹی سموک کمپین جاری ہے دیرہ خازی خان میں زہریدہ دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے چالان میں اضافہ ہونے لگا چالان کیے گئے دیرہ خازی خان میں دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے ڈیڑھ سو سے زائد چالان کیے گئے دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کو ایک لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے دھوہ چھوڑنے والی دو گاڑیوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درچ کی جا چکی ٹاؤٹ مافیا نامنظور پاسپورٹ آفیسز کے باہر سے ٹاؤٹ مافیا کا خاتمہ کیا جائے ہوم ڈپارٹمنٹ کا ملتان سمیت صوبہ بھر کے کمیشنرز کو مراصلہ جاری کر دیا گیا مسئی تفصیلات اس ریپورٹ میں ڈسٹک سیشن کورٹ بہاولپور میں کریمنل جسٹس کمیٹی کے اجلاس کا انقاد ہوا اجلاس کی صدارت ڈسٹک اینڈ سیشن جج چودری محمد تارک جوید نے کی اجلاس میں اڈیشنل ڈپٹی کمیشنرز ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی اور ایس پی انویسٹیگیشن محکمہ صحت کے افسران ہستالوں اور سینٹرل جیل کے سربراہان نے بھی شرکت کی ڈسٹک اینڈ سیشن جج چودری محمد جوید کی جانب سے اجلاس میں عدالتوں میں زیرے التوا کسز کو جلد نبٹانے کے احکامات دیے گئے ہیں چودری محمد تارک جوید نے کہا کہ 173 پی سی کے کسز میں ڈاکومنٹیشن جلد مکمل کی جائے گی دارالامان بیلڈنگ کے باہر درخت لگانے اور جیل میں موجود قیدیوں کو سہولیات دینے کے بھی احکامات دیے گئے قیدیوں کو وکیل کی صداد نہ ہونے پاس سرکاری وکیل فراہم کرنے کی بھی احکامات جاری کیے گئے اور اب کچھ بات کریں گے خسرہ محمد کے حوالے سے تو بہاولپور میں صداد خسرہ محمد بارہ روز کے دوران سوا چار لاکھ بچوں کو اٹھی کے لگائے گئے ہیں بہاولپور میں جاری خسرے کے خلاف بارہ روزہ محمد میں اب تک زرہ بھر کے چار لاکھ پچیس ہزار سے زائد بچوں کو خسرہ کے ٹیکے لگائے جا چکی ہیں ریسٹک کوارڈینیٹر ڈاکٹر زاکر علی کا کہنا ہے کہ محمد کے دوران ایک سو تیرہ والدین نے اپنے بچوں کو خسرہ کے ٹیکے لگوانے سے انکار کیا ہے پنتالیس بچوں کے والدین کو قائل کرنے کے بعد ٹیکے لگائے جا چکی ہیں جبکہ سرست والدین ابھی بھی اپنے بچوں کو خسرہ کے ٹیکے لگانے کیلئے راضی نہیں مکمل ہو چکے ہیں اور سات دنوں میں ہم نے چار لاکھ ستائیس ہزار بچوں کو کور کیا ہے ان سات دنوں میں جو ٹوٹل ریفیوزل جو نظر آیا جو ٹیموں نے ریپورٹ کیا ہے وہ ایک سو تیرہ بچے یعنی کہ ان کے والدین نے ریفیوز کیا ایک سو تیرہ بچے ٹوٹل ریفیوزل ہوئے ہیں جن کو ہمیں انجیکشن نہیں لگا سکے اس میں سے کچھ بچے جو فارٹی سیون ہم نے قبر کر لی ہیں دکٹر زاکر علی کا کہنا تھا کہ معاملے کو ڈیپٹک میشٹر کی سربراہی میں قائم ہونے والی ریفیوزل کمیٹی میں لے جائے جائے گا جہاں ڈیسٹک پولیس آفیسر بھی اس کا حصہ ہیں انکار کرنے والے والدین کی خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے گی کمیشنر مولتان عمران سکندر ولوش کمیشنر مولتان عمران سکندر ولوش نے تحریری حکم نامے میں ڈیپٹک کمیشنرز کو چوبیس اکتوبر تک والدین مہم مکمل کر کے سیٹیفیکیٹ جمع کرانے کی حدایت کی تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ سرکاری علی جی امارے سمیت تنصیبات پر والدین ختم کر کے تستیقی سیٹیفیکیٹ جمع کرائے جائیں کمیشنر کا کہنا ہے کہ والدین میں ملویس پینٹر اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے خلاف بھی مقدمات درج کرائے جائیں گے ذاتی مفادات کی خاطر شہروں کا حسن تباہ کرنے والے کسی بھی معافی کے مستحق نہیں شہر کی مرکزی دیواروں اور فلائی اوورس پر ثقافتی نکاشی اور آٹ ورک کیا جائے اور اب شامل کریں گے جنوبی پنجاب بھر سے مختصر مگر اہم خبریں اس نیوز رانڈ اپ میں کمیشنر ملتان ڈویین امران سکندر بلوچ کا لودران ٹی ایچ کیو ہستال کا دورہ کمیشنر نے شوائی امرجنسی ڈسپینسری ڈیلیسز یونٹ آؤٹڈور پرچی کاؤنٹر کا بھی معاینہ کیا امران سکندر بلوچ کا کہنا تھا کہ عوام سکیموں کی تکمیل کو فیزیکلی سوفیسر مکمل کیا جائے گا بہاولنگر سی ایو ہیلس ڈاکٹر عبدالعزیز شیخ کی ایم ایس ڈاکٹر حافظ تارک علی سے ملاقات تستار میں سہودیات کی فراہمی کا جائزہ لیا ملتان ذکریہ یونیورسٹی کے فائن آرس دپارٹمنٹ کے طلبہ و طلبات کا احتجاج رنگ لے آیا یونیورسٹی انتظامیہ نے دو ہفتوں میں فیکلٹی کی کمی پوری کرنے کی یقین دہانی کرا دی میاں والی ڈی پیو سید قرار حسین کی سرکل اس اخیل کے ایس ایچوز اور تفتیشی افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ زیرے تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا تمام ایس ایچوز نے اپنے اپنے علاقوں میں کرائم کے بارے میں ڈی پیو کو تفصیلی بریفنگ دی ڈی ایس پی پٹرولنگ مظفرگر عظمت کامران کا تلکورٹ ہائی سکول کا دورہ طلبہ کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے اگاہی دی ہیلمٹ کے استعمال کی اہمیت اور سرگیوں میں دند میں سفر کرنے کے دوران اختیاری تدابیر سے اگاہ کیا گیا پولیس ٹائن ملتان میں انٹرویوز لیا گئے خانوال میں سنتزار کی سموک سے بچاؤ کی اگاہی ووک سنتزار میں زیر تعلیم طلبات اور ستاف نے شرکت کی سنتزار کی پرنسپل نتاشا کا کہنا تھا کہ اگاہی ووک کا مقصد طلبات کو ممکنہ سموک سے بچاؤ کے بارے میں اگاہی دینا ہے ملیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار سے ملتان سے تعلق رکھنے والے عراقین سبائی اسمبلی نے ملاقات کی ملاقات کا احوال جانیے اس ریپورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی دلے سردار ملتان ڈویجن کا عراقین اسمبلی کا اجلاس منخد ہوا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار نے کہا کہ ارکان اسمبلی کے کام میرٹ پر کرنے کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے وزیر اعلیٰ نے عراقین اسمبلی کے مسائل سنکر فوری حل کرنے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا اور مسائل کے حل کے لیے موقع برحکامات بھی جاری کیے اسمان بستار نے کہا کہ عراقین اسمبلی سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا باہمی رابطہ کو مضبوط بنا کر مسائل حل کریں گے جائز کام رکے گا نہیں اور ناجائز کام ہوگا نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وہ جنوبی پنجاب کی مسائل سے بخور بھی آگاہ ہیں زبانی جمع خرص کی بجائے ٹھوس عملی اقدامات کریں گے اجلاس میں سینئر سبائی وزیر علیم خان سبائی وزراء ایڈیشن سٹریٹ سیکٹری آئی جی اور سیکٹریز نے شرکت کی دوسرے جانت میمبر سبائی اسمبلی سبین گل کی سپیکر پنجاب اسمبلی پر ویز الہی سے ملاقات ہوئی ملاقات میں سبین گل نے دگری کالج برائے خاتین اور نشتر اسپتار کے مسائل بارے سپیکر پنجاب اسمبلی کو تفصیل سے آگاہ کیا اس طرح سبین گل کا کہنا تھا جبکہ نشتر اسپتار میں ڈاکٹرز کے کمی کا سامنا بھی ہے نشتر اسپتار سے بہاولپور اور ڈی جی خان ٹرانسفر کیے جانے والے ڈاکٹرز کو واپس بلائے جائے بہاولپور اور ڈی جی خان کے لیے ڈاکٹرز اپر پنجاب سے بلائے جائیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کل بہاول پرائیں گے گورنر پنجاب یونیورسٹری کونوکیشن میں شرکت کے ساتھ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان سے ملاقات بھی کریں گے بہاولپور میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور جنوبی پنجاب کے نائب صدر فرزند گوہیر نے بھی کہا ہے کہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور پچیس اکٹوبر کو بہاولپور آئیں گے گورنر پنجاب چھبیس اکٹوبر کو یونیورسٹری کے کونوکیشن میں شرکت کریں گے جبکہ بہاولپور کے مقامی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقات بھی کریں گے رحیمیر خان سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ خواجہ فرید یونیورسٹی کو دنیا کی آلہ ترین یونیورسٹیز میں شامل کرنا ہے دین آف فیکیلٹی پروفیسر ڈاکٹر منیر کی پریس کانفرنس انہوں نے مزید کیا کہا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں خواجہ فرید یونیورسٹی وحینج آرکان میں سینئر ڈین آف فیکیلٹی پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد لاکھینے تھا کہ یونیورسٹی میں انتہائی کم وقت میں چار ہزار سے زائے طلبہ مختلف پروگراموں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹی میں انتہائی جدید لیڈز ہیں کوشش ہے کہ ہم خواجہ فرید یونیورسٹی کو عالمی سطاقی بنائیں خواجہ فرید یونیورسٹی کے پاس ایک سو اسی فیکیلٹی میمبرز میں پچاس پی ایسٹی ہیں اس وقت ہمارے پاس چالیس سے زیادہ پروگرام ہے اور آج کی فگر ہے کہ ہم کوئی 4500-4500-4600 سٹوڈنٹس تک پہنچ گئے ہیں یہ ہے ایک سال کی ڈیویلپمنٹ ایچ سی کو خواجہ فرید یونیورسٹی کے دس پروجیکٹ جمع کرائے ہیں نو پروجیکٹ چودہ کروڑ اور ایک پروجیکٹ نینو ٹیکنالوجی کا پچاس ملین کا ہے نینو ٹیکنالوجی کی لیب پر ریسرچ کرنے والے چھ پی ایسٹی ہمارے ہیں ہم اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کینسر کی بیماری کی پیش کی اور وجہ تک بھی تلاش کر سکتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانت سے یونیورسٹی کے قیام کے لیے پی سی وان کے تحت پیسے نہیں ملے ہیں جبکہ روائز بجٹ کے تحت بھی پیسے نہیں دیے گے ہماری کوشش ہے کہ یونیورسٹی اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اخراجات برداس کرے کامیرمنٹ انو سوہیل کے ساتھ آسن صدیق روحی رہے گا پیپلز پارٹی ملتان شہر کے ذریعہ امام نصرد بھٹو کی ساتھویں برسی کے موقع پر شمیرو شنکی گئیں یہ ریپورٹ ملا ہے ساتھویں اس موقع پر سٹی پریزیڈن پیپلز پارٹی نسیم لابر کا کہنا تھا کہ آج کے دن مادر جمہوریت نصرد بھٹو کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں نصرد بھٹو نے جمہوریت کے لیے لا زوال قربانیاں دی ان کی قربانیاں کو ہمیشہ یاد دکھا جائے گا پورے پاکستان میں جناب نصرد بھٹو صاحبہ کی ساتھویں برسی منائی جا رہی ہے اور انہوں نے جو قربانیاں جمہوریت کے لیے دی ہیں ان کو ہم کسی صورت بھی فراموش نہیں کر سکتے سٹی سردہ وومن ونگ آبدہ بخاری کا کہنا تھا کہ ہم نصرد بھٹو کی لا زوال جدو جہد کو سلام پیش کرتے ہیں ہم نصرد بھٹو کی قربانیاں کو فراموش نہیں کر سکتے آج جمہوریت ملک میں انہی کے ملہونے منت ہے بیغم نصرد بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع پہ ہم سب دوست اکٹھے ہیں وہ مادر جمہوریت تھی انہوں نے زیاہ عمریت کے خلاف اپنا برسر پیکار کھڑے ہو کر جمہوریت کی آواز بلند کی شمع جلانے کے بعد دعایہ تقریب بھی کی گئی جس میں جنرل سیکرٹری وومن ونگ پیپلز پارٹی نورین کیسر رہنما پیپلز پارٹی ماجبین اور سٹی پرادرڈر نسیم لابر اور دیگر رہنما شریک تھے کیمرہ میں نومر فاروق کے ساتھ علشبہ عاصف ملتان رحیم ارخان گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں انٹی کرپشن کے حوالے سے زلا بھر کے کالجز کے مابین مضمون نویسی کے مقابلے ہوئے آمیر بھٹی کی رپورٹ گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالجز میں نیب اور ڈیپٹی ڈیریکٹر آف کالجز کی ہدایت پر زلا بھر کے کالجز کے مابین کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے مضمون نویسی کے مقابلے ہوئے طالبہ اور طالبات کے مابین اردو اور انگلیش میں مقابلے ہوئے اسیسنڈ ڈیپٹی ڈیریکٹر آف کالجز فوکل پورسن پروفیسر تاریخ ندیم لیکس رارڈ سائرہ زفر سمیت دیگر پروفیسرز اور ججز کے درمیان مقابلے ہوئے لیکس رارڈ سائرہ زفر سمیت دیگر پروفیسرز اور ججز مقابلے میں شریک ہوئے فوکل پورسن پروفیسر تاریخ ندیم کہتے ہیں کہ کرپشن نے ملک کو کھوکلا کر دیا ہے کرپشن کے خاتمی کے لیے نئی نسل میں اگاہی دینے کی اشد ضرورت ہے اس کے پر آج مارے ایسے رائٹنگ ہے اور اس کے اندر بھی مختلف کالجز جو ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جس میں تقریباً گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیوشن سب حصہ لے رہے ہیں یہ جو کرپشن کا اس کے اندر یہ ویک سٹارٹ ہے جس میں آلموس تمام مقابلے کرپشن کے اوپر کیے جا رہے ہیں مسمون ویسی کے مقابلے میں پہلی پوڈیشن گورنمنٹ کالج فور ومن کی طالبہ رمشہ افتخار دوسری پوڈیشن پنجاب کالج کی طالبہ میمونہ ایمن نے حاصل کی کیمرمن کاشیف نور کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحمیار خان جنوبی پنجاب میں ہونے والے جرائم کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملتان میں تھانا لوہاری گیٹ پولیس کی کاروائی منشیات فروش بشیر کو گرفتہ کر لیا گیا ملزم کے خلاف پہلے بھی تیس مقدمات درج تھے پولیس حقان کے مطابق بشیر امن منشیات فروش کرتا ہے اس کے خلاف تیس سے زائد مقدمات پہلے بھی درج کیے گئے ہیں چاپری پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کاروائی سات سو پچاس گرام چس برامن ملزمان کے خلاف تھانا چاپری میں مقدمہ درج ڈیپیو میہواری سید قرار حسین نے اس کاروائی پر ایسہ چھو تھانا چاپری اور ان کی ٹیم کو شاباز پی جئی ملتان میں پولیس اور حساس اداروں نے چناپ کلونی میں سچ اپریشن کی آسطوران پچھتر گھروں کی تلاشی اور تیس افراد کی بائیومیٹرک تصدیق کی گئی کرکٹ زوال پذیر ہونے کے بعد ایل ایم ایس نے پھر سے کرکٹ کلاپ کو سہارا دے کر بحال کرنا شروع کر دیا جنوبی پنجاب کی زرخیز مٹی نے قومی ٹیم کی نمائندگی کرنے والے بڑے کرکٹر انزمام الحق وقار یونس محمد عرفان سحیب مقصود آمیر یامین راحت علی بشیر کاردار عبد الرحمن مزمل اور کامران علی کو پیدا کیا جبکہ متحدہ عرب امارات کی نمائندگی کرنے والے خرم خان عمان کی نمائندگی کرنے والے خاور علی اور ہانگ کانگ کی نمائندگی کرنے والے عامر نجیب کا تعلق بھی ملتان ریجن سے تھا ان تمام کھلاڑیوں کی بنیاد کلب کرکٹ تھی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب میں کلب کرکٹ زوال پذیر ہو گئی ان حالات کے پیشے نظر جنوبی پنجاب میں متعرف ہونے والی لیم ایس نے کلب کرکٹ کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے جب سے لیم ایس کا ہی نقاد ہوئے ہیں جنوبی پنجاب میں ایل ایم ایس کے صدر علی خان ترین کلب کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کلب پلیئرز کی فیکٹری ہے گراس روٹ لیول پر کلبز کرکٹ کو بہتر بنانے کے اقدامات نہ کیے گئے تو ڈومیسٹر کرکٹ کو بہتر نہیں کیا جا سکے گا علی خان ترین ایل ایم ایس کے ذریعے کلب کرکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ ڈسٹرک لیول پر اکیڈمیز بنا کر کھلاڑیوں کو ٹیلینٹڈ کوچز کی نگرانی میں تیار کرنے کا عظم رکھتے ہیں ہم ہر ڈسٹرک میں اکیڈری بنا رہے ہیں کوچ رکھ رہے ہیں فٹنس کوچ نیوٹریشنگ کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ہم فیزیوز رکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ جو کلب کرکٹرز ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے ایک ہم جو ایم ایس دنیا کے سب سے بڑی ایم ایچو کرکٹ لیگ ہے اس کو ہم لائے ہیں تاکہ ایک سٹینڈڈائز طریقے بھار کوئی کھیلے ایک ڈیوزین میں کے لیے ہر کسی کے سٹیٹس سامنے آئے ہیں ایم ایس کے میچز ملتان ڈسٹرک سمید لودران اور بہاولپور میں بھی کرائے جا رہے ہیں جبکہ علی ترین کا کہنا ہے کہ بہت جلد ویہاری رہیم یارخان سمید دیگر شہنوں میں بھی ایم ایس شروع کی جائے گی جس سے کھلاریوں کے لیے آگے بڑھنے کے بہترین مواقع پیدا ہوں گے ایم ایس کے انعقاد سے جنوبی پنجاب کے کھلاریوں کے لیے قومی ٹیم کی نمائندگی کرنے کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں کیمرامین ارفان لوڈی کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان ادنان یاکوب کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اب روح کریں گے رہیم یارخان کا جہاں پر گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری سکول میں انٹرمیڈیٹ بورٹ کے تحت جلائی لیول کے سکول کے مابین کھیلوں کے مقابلے ہوئے طلبہ کے مابین سولہ سو کلومیٹر لمبی دوڑوں کے دلچسپ اور ٹاکرے دار مقابلے ہوئے آمیر بھٹی کی رپورٹ ریفری کے وسل بجاتے ہی کھلاریوں نے ریس میں جیت کے لیے اپنی بھرپور کوشش جاری کر دی ہر کھلاری کی کوشش تھی کہ مقابلے میں آگے رہیں کوئی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں تھا اساتزہ کے ساتھ ساتھ طلبہ کی کسی تعداد گراؤنڈ میں کھلاریوں کا حوصلہ بڑھاتی نظر آئے سپوسٹ کوارڈینٹر محمد حنیف کا کہنا تھا کہ تحصیل لیول کے مقابلوں کے بعد اب زلے سطح کے مقابلے ہوں گے زلے سطح پر کھلاری جیتیں گے تب ہی تو ڈویجنل لیول کے مقابلوں میں حصہ لے سکیں گے ان میں وہ ٹائلنٹ ہے انشاءاللہ یہ ڈویجنل لیول پہ کھیلیں گے پنجاب لیول پہ جائیں گے پنجاب سے جائیں گے نیشنل لیول پہ جو مقابلے ہوں گے ان میں وہ ٹائلنٹ ہے انٹرنشنل لیول پہ جات سکتے ہیں کھیلوں میں کرکٹ اور ریس میں حصہ لیا ہے کل ہمارا ریس کا جہاں باسیاں کے ساتھ خان بور کے ساتھ فائنل تھا اور ہم وہ ہم جیتی ہیں سونہ سو میٹر لمبی دور میں پہلی پوزیشن گورنمنٹ پالیٹس کینری سکول کے طالب علم عمر سعید نے حاصل کی اس طرح کے کھیلوں سے نہ صرف ایک صحت مند معاشرے کا قیام یقینی عمل میں لائے جا سکتا ہے بلکہ طلبہ کی مفید صلاحیتوں میں بھی نکھار آتا ہے کامرابین ولید بلوج کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رہیمیار خان لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں رہیمیار خان گورنمنٹ گرلز مارڈل ہائی سکول میں زلائی سطح پر سکولوں کے ماں بین کھیلوں کے مقابلے ہوئے زلہ بھر کی گرلز سکول کی ٹیموں کے کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا جا رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں آمیر بھٹی گورنمنٹ گرلز مارڈل ہائی سکول میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے تحت زلہ لیول کے سکولوں کے تعلوات کے مبین والی وال کے دلچسپ اور ٹاکردار مقابلے ہوئے اساترہ کے ساتھ ساتھ طلبہ کی قصی تعداد گراؤنڈ میں شریک ہو کر خلاریوں کی بہتر پرفارمس پر تعلیوں میں داد دی اتنے والی ٹیمیں ہی دیویجنل ڈیول کے مقابلوں میں حصہ لے سکیں گی پوسٹ کوارڈنیٹر میڈم بشرا کا کہنا تھا کہ لڑکیوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اگر حکومتی سرپرستی ہو تو لڑکیاں بھی آدمی سطح پر کھیلوں کے فروغ اور ملک کا نام روشن کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کامرامین ولید بلوز کے ساتھ عمر بھٹی روحی رہی آقا بلٹن کے اقتدام میں آپ کو بتائیں کہ ملٹان میں انجمن گولاہمان مصطفیٰ کے زیرے تمام محفلے نہ جاری ہے ملچہ یہ صحیح 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 صاحب نبرکات گولا لیا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کیا اس محفل کو چار چار لگائے آپ شریف لائے ہم آپ کو دل کی انہائی رہیوں سے اس بابرکت محفل میں انجمن غلامان مصطفیٰ محلہ آمان آباد کی طرف سے اس بزن میں تشریف لانے پر آپ کو خوش آمدیر کیا تھی تمامی اب آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اے اے